پہلا تواریخ چھبیسوں باب دربانوں کے فریق یہ تھے کوریوں میں مسلمیاں بن کورے جو بنی آصف میں سے تھا اور مسلمیاں کے ہاں بیٹے تھے ذکریہ پہلوٹھا یدیل دوسرا زبدیہ تیسرا یتنیل چوتھا علیام پانچوان یہو حنان چھٹا علیہو اینی ساتوان تھا اور عبید ادوم کے ہاں بیٹے تھے سمیہ پہلوٹھا یہو زباد دوسرا یواخ تیسرا اور سکار چوتھا اور نیتینیل پانچوان امیل چھٹا اشکار ساتوان فالتی آٹھوان کیونکہ خدا نے اسے برکت بکشی تھی اور اس کے بیٹے سمیہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے جو اپنے آبائی خاندان پر سرداری کرتے تھے کیونکہ وہ زبردست سورما تھے سمیہ کے بیٹے اتنی اور رفائل اور عبید اور الزباد جن کے بھائی علیہو اور سماکیا سورما تھے یہ سب عبید ادوم کی اولاد میں سے تھے وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی خدمت کے لیے قوت کے اعتبار سے قابل آدمی تھے یوں عبید ادومی باسٹ تھے اور مسلمیاں کے بیٹے اور بھائی اٹھارہ سورما تھے اور بنی میراری میں سے ہوسا کے ہاں بیٹے تھے سمری سردار تھا وہ پہلوٹھا تو نہ تھا پر اس کے باپ نے اسے سردار بنا دیا تھا دوسرا خلقیا تیسرا تبلیا چوتھا زکریا ہوسا کے سب بیٹے اور بھائی تیرا تھے انہی میں سے یعنی سرداروں میں سے دربانوں کے فریق تھے جن کا ذمہ اپنے بھائیوں کی طرح خداوند کے گھر میں خدمت کرنے کا تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے اپنے اپنے آبائی خاندان کے موافق ہر ایک پھاٹک کے لیے کررہ ڈالا اور مشرق کی طرف کا کررہ سلمیاں کے نام نکلا پھر اس کے بیٹے ذکریہ کے لیے بھی جو اکل مند سلاکار تھا کررہ ڈالا گیا اور اس کا کررہ شمال کی طرف کا نکلا عبید عدوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانہ کا سوفیم اور ہوسہ کے لیے مغرب کی طرف سلکت کے پھاٹک کے نزدیک کا جہاں سے اونچی سڑک اوپر جاتی ہے ایسا کہ آمنے سامنے ہو کر پہرہ دیں مشرق کی طرف چھے لاوی تھے شمال کی طرف ہر روز چار جنوب کی طرف ہر روز چار اور توشہ خانہ کے پاس دو دو مغرب کی طرف پربار کے واسطے چار تو اونچی سڑک پر اور دو پربار کے لیے بنی کرہی اور بنی میراری میں سے دربانوں کے فریق یہی تھے اور لاویوں میں سے اخیہ خدا کے گھر کے خزانوں اور نظر کی چیزوں کے خزانوں پر مقرر تھا بنی لدان سو لدان کے خاندان کے جرسینیوں کے بیٹے جو ان آبائی خاندانوں کے سردار تھے جو جرسونی لدان سے تعلق رکھتے تھے یہ تھے یہی ایلیل اور یہی ایلیل کے بیٹے زیتام اور اس کا بھائی یوئل خدا کے گھر کے خزانوں پر تھے امرامیوں اظہاریوں ہبرونیوں اور اوزیولیوں میں سے سبوئل بن جرسوم بن موسیٰ بیت المال پر مختار تھا اور اس کے بھائی آلیزر کی طرف سے اس کا بیٹا رجیہ رجیہ کا بیٹا یسایہ یسایہ کا بیٹا یورام یورام کا بیٹا ذکری ذکری کا بیٹا سلومیت یہ سلومیت اور اس کے بھائی نظر کی ہوئی چیزوں کے سب خزانوں پر مقرر تھے جن کو دعود بادشاہ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سیکڑوں کے سرداروں اور لشکر کے سرداروں نے نظر کیا تھا لڑائیوں کی لوٹ میں سے انہوں نے خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے کچھ نظر کیا تھا اور سمویل غیب بین اور سول بن کیس اور ابنیر بن نیر اور یواب بن زرویہ کی ساری نظر غرض جو کچھ کسی نے نظر کیا تھا وہ سب سولمیت اور اس کے بھائیوں کے ہاتھ میں سپرد تھا اظہاریوں میں سے کنانیا اور اس کے بیٹے اسرائیلیوں پر باہر کے کام کے لیے حاکم اور کازی تھے حیبرونیوں میں سے حسبیہ اور اس کے بھائی ایک ہزار سات سو سورما مغرب کی طرف یردن پار کے اسرائیلیوں کی نگرانی کی خاطر خداوند کے سب کام اور بادشاہ کی خدمت کے لیے تائنات تھے حیبرونیوں میں یریہا حیبرونیوں کا ان کے آبائی خاندانوں کے نسبوں کے موافق سردار تھا دعود کی سلطنت کے چالیسویں برس میں وہ ڈھون نکالے گئے اور جلاد کے یزیر میں ان کے درمیان زبردست سورما ملے اور اس کے بھائی دو ہزار سات سو سورما اور آبائی خاندانوں کے سردار تھے جن کو دعود بادشاہ نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ پر خدا کے ہر ایک کام اور شاہی معاملات کے لیے سردار بنایا